اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل رقیہ دمدرود کو کہتے ہیں رقیہ کے لیے کوئی دلیل ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق علاج سے ہے تو سورہ یوسف میں چونکہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ بڑے حسین تھے تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ شاید اتنے حسن کا تذکرہ ہے ان کا اس میں تو شاید بچہ حسین پیدا ہو جائے تو رقیہ میں ایسے ہی ہوتا ہے شاید والی باتیں ہی ہوتی ہیں کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی تو اسی طرح سورہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ خجور کے درخت سے یہ کھاؤ خجور تر خجور کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو تو شاید مریم پڑھنے سے شاید بچہ کی ولادت میں آسانی ہو جیسے تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہوائی ہوتی ہیں باتیں کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں تو آپ پندرہ بیس خواتین پر تجربہ کریں سب کو سورہ یوسف پڑھائیں اگر نو کے خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا تو شاید سورہ یوسف پڑھنے کی برکت ہو لیکن یہ کہ اب تک تو میرا خیال ہے کسی نے ایسا تجربہ کیا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں سنت پر اکتفا کیا جائے اور سنت یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ نے ایک صالح صحت مند ہمیں بچہ دے دے بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے اور سورہ مریم تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے پورا قرآن پڑھنا چاہیے تو حاملہ خواتین کو چاہیے الحمد سے لے کے ونناس تک روزانہ آدھا پارہ پڑھیں اور دو مہینے میں یا ایک ایک پارہ پڑھ کے ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کیا کریں پروپر قرآن کی تلاوت کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے حمل ساقت ہونے کے بعد نماز کا حکم کیا میس کیریش کے بعد عورت نماز پڑھ سکتی ہے میس کیریش کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے مستقل کیا اس کے لیے بار بار نہانا ضروری ہے یا ہر بار وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی دوبئی سے کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے دیکھیں میس کیریش میں اگر بچے کے آزاں مکمل ہو چکے تھے یعنی پورا وہ بن چکا تھا تو پھر میس کیریش کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ نفاس کا خون کہلائے گا اور اس کا حکم یہ ہے کہ چالیس دن سے پہلے پہلے اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو جس دن بند ہو غسل کر کے نماز شروع کر دیں اور اگر بند نہیں ہوتا تو چالیس دن کے بعد نماز شروع کر دیں اور اگر وہ بچہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا ایک لوتھڑا ہے دھورا ہے اور پھر میس کیریش ہوا تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی یہ حیز کا خون کہلائے گا تو اگر یہ دس دن سے پہلے پہلے بند ہو جاتا ہے تو جب بند ہو جائے غسل کر کے نماز شروع کر دیں اور اگر دس دن سے زیادہ کنٹینیو چلتا ہے تو پھر یہ خاتون یہ دیکھیں گی کہ لاسٹ ٹائم جو منسز آئے تھے وہ بلیڈنگ کتنے دن ہوئی تھی تو جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن حیز کے سمجھے جائیں گے اس سے زیادہ استحاضہ استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حیز نہیں ہیں اس میں وہ پاک سمجھی جائیں گی تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر بار بار خون آ رہا ہے اور نماز کی فرصت ہی نہیں مل رہی تو وہ معذور کے حکم میں اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لے